اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آئے مشکلات آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی آیت کریمہ کا ذکر جائے آئیت کریمہ کا ایک ذکر جائے جب ان کے پر تکلیف آئی جب وہ مسئلی کے پیٹھ میں تھے تو یہی درد اللہ تعالیٰ میں ان کو عطا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں پر بھی اسلام کے واسطے یا اپنی پرسنل چیز یا دین کے واسطے اگر کوئی انسان اس آئیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے آپ دیکھو برما ہمیں کہاں تکلیف ہندوستان میں کہ ہمارا مسلمان مسلمان بھائی سرکار دعالہ فرماتی ہے مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دکھ نہیں تو انہیں مسلمان یادت دیا کون تبھی رجاء دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا اس کے دکھ کے اندر ہمارا ہمنا کیاں تبھی حصہ نہیں ہے تمہیں کس کے مریدہ بھی بن جا اور کون بھی بچاتا ہے وہ اسے پاک بھی بچاتے نہیں آجا پاک بھی بچاتے نہیں جب تک اس کے دکھ میں ہمارا دکھ شامل ہے یہاں سے تو نہیں جا سکتے بس یہاں سے ایک بدوازو کرتا ہے اور آیت کریمہ انشاءاللہ چالیس مرتبہ آیت کریمہ وہ برما کے مسلمانوں کے واسطے اور روہنگیہ کے مسلمانوں کے واسطے جو تقریف میں ہی پریشانی نہیں اور جو غیر مسلمان جو ان کے دشمن ہیں ان کو اس تو نابت کر دیں میں ہم پر دعا کریں گے انشاءاللہ بے شامل اللہ تعالیٰ خبور کرنے والا چالیس مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کرنی قدوم نظرمی لا الہ الا انتا سبحانہ کرنی قدوم نظرمی Anandam لا الہ الا انتا سبحانہ کرنی قدم نظرمی لائلہ اللہ کا سبحانہ قیدی کتب نطلبی 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم